ہم ساری زندگی روزے رہتے ہیں اس کی ایک نظر کے لیے اس کی ایک نظر کے لیے تو اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ یہ رمضان ہے اس کو ظالمت کرو ایک دن جو رمضان کا روضہ ہے اس کو ہم خستاً چھوڑ کے ساری زندگی روزے رہیں گے تو بھی اس کا سواب ہونے والا نہیں اللہ نے موقع دیا ہے میرے دوست جو بوڑے ہو گئے ان سے پوچھو روضہ ہے کہ رنگے میاں تل ترستہ آخری پوچھتا نوجوانوں اللہ نے ابھی موقع دیا ہے اس کو استعمال کرو کل کیا دن آنے والا آئے چاہی بھی میں کوئی کام ہونے والا نہیں اللہ جب دیا تو کرو کمبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مردی ہے کمبول کرے یا نہ کرے اس کی مردی ہے اے تمہاری جو بیوی ہوتی ہے شہر میں تمہیں پراتے دال کے دیتی ہے دیتی ہے نہیں دیتی ہے کہ ہر گرم پراتے کے بردے میں وہ کہی دیتی ہے جب ہم نے نکلس لاکھا جو جید میں بانارس کی ساڑھی لاکھا دولے نہیں کہتی وہ کہتی ہے میرا سوحاد سلامت رہے اس لیے میں اس کی قلوبت کر رہی ہوں میرے دوست یہی ہاں رکھو جنت ملے نہ ملے آمال خبول ہو نہ نہ خبول ہو اس سے برد نہیں ہمارا مالی سلامت وہ ہم سے رانی رہے اس لیے ہم نکلس لاکھا یہ زندگی کی رکیس جب بن جائے گی یہ آدت جب ہماری بن جائے گی مولا ہم سے قریبت کر ہوتا جاہا جائے گا یہ میری ساری گنتگون کا کناسہ یہ ہے پنتیس شعبان میں بھی جو دھانی گھنڈا تھا رمضان میں بھی دھڑ گھنڈا ہے رمضان میں بھی نماز جو شعبان میں نہیں پڑھ رہا آج بھی وہ نماز چھوڑ رہا ہے رمضان میں جو شعبان میں چھوڑ بولتا ہے آج بھی بول رہا ہے جو شعبان میں غصب کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے جو شعبان میں دھوٹا دیتا ہے آج بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو رمضان سے کوئی فائدہ ہوگی دیکھئے ایک اصول ہوتا ہے کوئی مدد ساکھ ہوتا ہے تو اس کا ڈریس پیلنا پڑتا ہے اگر سی بی ایسی ہے تو اس کا سیلیبس پالو کرنا پڑتا ہے سی بی ایسی کے اندر اسکیٹ لیول کا سیلیبس نہیں ہوتا تو جس مدد سے ہم جاتے ہیں اس کے روز ریگولیشن پالو کرنا پڑتا ہے جب جا گیا آپ کو یہ ہمارا اسٹونڈنٹ پہ گول کے کیس کیا جاتا ہے یہی حال ہے کم لیواتے نے جو روز روز اور ریگولیشن دیئے ہیں اس کو فالو کرو بکے رہے ہیں بکے رہے ہیں چوبیل گھنڈے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیا فائدہ اس روزے سے بکے رہے ہیں آگیس ہوتے دارے کیا فائدہ رمضان آیا اس لیے کہ آم دنوں سے زیادہ اس میں ایک عمل کا دلچہ ہے تو اب ہم کو کرنا کیا ہے براہ اس کی پابندی کرنا ہے قرآن آم دنوں میں اگر ہم پڑتے تو ایک ایک ہرک کے بدلے میں دسلی کی تھے اب ایک ہرک کے بدلے میں ستر میں کینی رہے ہیں کاؤٹر کھلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے درودے شرکی تھے ہیں قرآن شریف آگر پڑھیں گے ایک ہرک کے بدلے میں دسلی کی آم دنوں میں اب ستر میں کی حالت کے روزے میں درودے شرکی تھے ہیں آم دنوں میں کی کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ اس کے دس نیکیاں دس گناہ ماں کرتا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے ایک درود سے تیس پیشلیٹی ہے اب حالت کے روزے میں اگر کریں گے تو ستر گناہ ماں ستر درجات بلند ستر نیکیاں لکھیں جائے گی تو اب آپ کونٹ کرتے جاؤ کینٹولیشن کرو اس کے بعد اپنی آخرت کا کوشہ تیار کرتے رہو اب دیس پی میں سے تو دو روزے گزر گئے اٹھا بیس دن رہ گئے جو دو دن گزر گئے گزر گئے آگے دنوں کی تیاری کرو اور روزہ جیسے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ویسا گزارے گے تو یہ روزہ اور یہ روزہ اور یہ روزہ ہمانی شفاق کے لئے اللہ کے حسود کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم جو کہتے سورت اس پر عمل کرنے کی توفیب ننائے سرما تیرے حبیب نے ہمیں جیسے رمزان کے روزے رکھنے کا انشاءت برمایا ایسی توفیب دے کہ ہم بیسے ہی روزے رہیں تجھے راضی کریں تیرے حبیب کو راضی کریں اے اللہ اس رمزان میں ہم جو تیری توفیب سے ناقش عبادتیں کر رہے ہیں اس ناقش عبادتوں کو کامل کر کے تو پموت برما اس روزے کے بدلے میں تو ہمارا ہو جاؤ اور تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں دال اسی محبت میں زندہ رکھ اسی محبت میں مار اور اسی محبت کرنے والوں میں ہمارا شمال کر وافر وطاوان وزیل ہم جلدہ جلدہ پانچ منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے سنت